السلام علیکم ڈاکٹر اسمان ہے کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پیج پر ایک پوسٹ لگائی تھی جو انگلیش میں تھی تو مجھے کچھ میسیجز آئے کہ آپ پوسٹ چپ کیا کریں چونکہ سارے آڈینس انگلیش نہیں سمجھتی ہے تو آپ اس کو یا تو اردو میں کر دیا کریں پوسٹ یا اس پر کوئی ویڈیو بنا لیا کریں تو اسی ریلیٹڈ بات کرتے ہیں میں مجھ سے قویسٹن ہوتے ہیں بہت زیادہ انبوکس بھرا ہوتا ہے فیس بک پیج کا بھی اور یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے جو نیچے کومنٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیرم ریکمینڈ کر دیں ہمیں کوئی سن بلوک ریکمینڈ کر دیں کوئی ایسا چیز اب پرابلم یہاں پہ یہ آتا ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب ویڈیوز بناوں یا کوئی بھی میسیج ٹائپ کر کے لکھوں یا کچھ بھی اس میں کسی پروڈکٹ کا جینیرک نیم تو چلے میں بتا دیتا ہوں جیسے کوئی فارمولا ہے وہ آپ بتا سکتے ہو پر اس کا ٹرین نیم میں نہیں بتاتا وہ آوائٹ کرتا ہوں کیونکہ میں اگر یہاں پہ بولوں گا کسی ایک سپیسفک پروڈکٹ کو تو نیچرلی لوگ انکلائنٹ ہوں گے اس کی طرف ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سرنا کانسلیکٹ آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے ہوتا ایسے ہے کہ آپ نے دیکھو کہ آج کل بہت زیادہ پیڈ پروموشنز چل رہی ہیں اسٹرگرام پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی جس کو دیکھ کے لوگ بہت سے سیرمز اور پروڈکٹس منگا لیتے ہیں بعد میں کچھ کو تو آفاکہ بھی نہیں ہوتا کچھ کلٹا نقصان ہوتا ہے تو ایسی پیڈ پروموشنز یا پیڈ ایرورٹیزمنٹس کا آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہیں بھی کوئی بھی جگہ نہیں ہے جو ڈاکٹرز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے وہ ایک حلف ہے جو ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈگری لیتے وقت اٹھاتا ہے سب نے سنو ہوتا ہے لیکن اس کو کسی نے کھول کے پڑھا نہیں ہوتا ہپوکرائٹک کو اٹھ کے بہت کم ڈاکٹرزوں کے جنہوں نے اس کو پڑھا ہوگا اس میں بہت سی چیزیں ہیں وہ تو ایک بہت پرانا مینسکرپٹ ہے جس کو بہت موڈیفائی بھی کیا بات میں آتے ہوں ٹائمز پہ اور اس کا ایک موڈیفائیڈ ورزن پاکستانی کچھ میڈیکل کالجز میں پڑھ کے اردو میں حلف پی لیا جاتا ہے لیکن اس کا یہ ہے کسہ مختصر یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی آپ اس چیز کی جگہ نہیں ہے کہ آپ کسی پروڈکٹ کو انڈورز کریں پبلکلی اور کسی برینڈ کو سپیسفک فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں یا کسی سے فائدہ لینے کی کوشش کریں اسی طرح جس طرح کسی میڈیکل سٹور سے آپ میڈیسن میں کمیشن کھانا ہے ہرام سیم گوز فور لیبز کہ آپ لیبز میں سے کٹ لے رہے ہیں تو that is حرام and against the ethical code of conduct اور ثرڈ one آپ کسی اور طرح کا بینیفٹ لے رہے ہو چاہے اچھا چھائے وہ فورنٹورز کی فارم میں ہے وہ فری میڈیسن کی فارم میں ہے میں نے جب کلینک سٹارٹ کیا تھا تو میں ایک چیز ضرور لے لیا کرتا تھا accept کرتا تھا that were books کہ مجھے ڈرما کی بک گفت کرتا تھا تو میں اس کو لے لیتا تھا میں refuse نہیں کرتا تھا پر ایک پوائنٹ ہے I thought کہ why not ڈرما کی بکس بھی تو خود خریدی جا سکتی ہیں تو why take them as a gift تو اگر میں جو کتاب بھی خریدنی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں خود ہی خریدتا ہوں وہ گف فارم accept نہیں کرتا گف فارم میں باقی چیزوں تو دور کی بات ہے تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے جب بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں تو میں جواب نہیں دے رہا ہوتا یوٹیوب کے اوپر بھی اور ان باقس پر بھی کسی سپیسفک پروڈکٹ کو کوشش کر رہتا ہوں وائٹ کرنے کی پبلک جو پوست ہوتی ہیں ان کے اوپر سپیسفک لے تو کوشش کریں کیسے طرح کی چیز نہیں کیونکہ یہ پیجز میں نے بنایا تھے پبلک اوائرنس کے لیے اور میں ان کو جزاک اللہ تینکیو سو مچ